مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے ایک لائف سٹریم کی بلال صاحب کے ساتھ اور اس میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے اپنے سوٹنٹ کو بھی ڈانٹا اور لوگوں کو بھی ڈانٹا اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کس کے سمجھیں تاکہ جب آپ ویڈیو سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کیی تھی آج اب سنیں گے تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جس جاہل نے حسد میں یہ بات میری طرف منصوب کی ہے میں اپنے سٹوڈنٹ کو دھمکی لگا رہا ہوں کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا ان کا اور ان کی گردن ہوگی اور یہ جو ان کا دماغ خراب کر رہے ہیں یا جو اور لوگ ہیں تو میں قیامت کے دن ان کو اللہ کے ہاں گسیٹوں گا اور میں اپنے سٹوڈنٹ کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور بلال شاید کو بھی نہیں چھوڑوں گا اچھا اس کے بعد آگے وہ دوسرے پر کہتے ہیں اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ میری ذات کے حوالے سے نہیں ہے کیونکہ میں نے بار بار ان کو کہا کہ میرے اوپر بات کرنا اس دعوت حق کو نقصان پہنچانا ہے اچھا آگے کہتے ہیں کہ میں اپنی دعوت کے خلاف کسی کی سازش کو برداس نہیں کروں گا اچھا یہ باتیں کافی ساری انہوں نے کی آپ جا کے وہاں چیک بھی کر سکتے ہیں مگر میرا صرف ان سے ایک مودبانہ سوال ہے مودبانہ ریکویسٹ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ آپ سے ملا اور ملنے کے بعد میں آگے اسلام آباد چلا گیا ساڑھے تین سال کے بعد تقریباً آپ کو کوئی ایسی بات محسوس ہوئی کہ آپ نے ساڑھے تین سال کے بعد ایک ویڈیو کلپ لگایا اور آپ نے میری ذات کو نقصان نہیں پہنچایا میں تو آج بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور گام کر رہا ہوں مگر آپ نے جو اس وقت ختم نبوت کو نقصان پہنچایا آپ نے ایک ایسا بات کر کے قادیانیوں کو ختم نبوت کے بولنے پر کوکا دیا اور قادیانیوں نے اس کا بھرپور فیادہ اٹھایا اور انہوں نے اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکا اس پہ پرگرام کیے سارا کچھ کیا پھر میں آپ کے پاس پہنچا آپ نے جس قسم کا رجور کارڈ کر آیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے مگر مجھے بہت سے لوگوں کے میسج آئے کہ بڑا کمزور سی گراؤنڈ پہ انہوں نے یہ رجور کارڈ کر آیا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں تو ہم نے تو اس وقت کبھی بھی غصے میں آگے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اگلے جہان آپ کی گردن ہوگی اور ہمارا ہاتھ ہوگا اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ یہ شمسود دین کا دیانیت سے نکلا ہے اور آ کر رد مرضیت پہ کام کر رہا ہے قتم نبوت کے والے سے کام کر رہا ہے مگر آپ نے اس کام کو ایک سائٹ پہ رکھا اور حالانکہ میرا آپ سے کوئی اختلاف بھی نہیں تھا میں تو بائے چانس آپ سے ملنے چلا گیا اور ہماری بولا کات ہوئی تو میں نے جب آپ کی یہ ویڈیو سنی تو مجھے لگا جیسے واقعی اس دفعہ آپ کے دل پہ چھوٹ لگی ہے آپ کو ٹھےس پہنچی ہے اب خود اندازہ کیجئے جس وقت آپ نے میرے بارے میں وہ کلپ لگایا ہوگا اس وقت میرا کیا حال ہوا ہوگا مگر پھر بھی میں آپ کے پاس پہنچا باتیں ہوئیں آپ نے رجوع رکارڈ کروایا میں تو آج بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سجو کو قبول فرمائے مگر بہت سے لوگوں نے بعد میں مجھے یہ کہا کہ بڑا کمزور سہرجو تھا میں نے کہا کوئی بات نہیں تو حضرت جب بھی کسی قسم کی کوئی بات کریں بلکل سوچ سمجھ کے کریں آج بھی قادیانی اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹک ٹاک پہ قادیانیاں کا پرام ہو رہا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ آپ والے معاملے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ان قادیانیوں میں اتنی جرت نہیں ہے میں ببانگے دہل کہتا ہوں کہ پوری مرضیت میں ان کے مربیوں میں میرے رضائی چچا سمیت کسی میں جرت نہیں ہے وہ ڈریکٹ ہم سے آگے بات کرے یہ سہمہ اللہ کا فضل ہے ہم پر مگر آج بھی وہ آپ کی سبات کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مرزا جینئر نے یہ کہا تھا کہ ختم ربوت کے معاملے میں ایسا ایسا ہے چلیئے میں آپ کی ویڈیو آپ کو سناتا ہوں آپ کے سامنے لگاتا ہوں تاکہ وہ آپ دیکھ سکے اور آپ کو پتا چل سکے کہ معاملہ کیا ہے اور وہ جو قادیانیوں کی ویڈیو ہے وہ بھی اسی پوشن کے اندر آئے گی خیر آگے آپ نے بہت کچھ کہا لوگ سن لیں گے کہ لیکن میری دعوت کو اور میری باتوں کو مس کوٹ کر کے نقصان پر چائیں گے تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور آخرت میں چاہے وہ میرا سٹوڈنٹ ہو کوئی بھی ہو میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے کتنا عرصہ میرے ساتھ گزارا ہے میں نے ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی اس دعوت کے لیے دعو پر لگائی ہے آپ نے اپنی زندگی اس دعوت کے لیے دعو پر لگائی ہے اور اللہ نے جب مجھے اسلام کی دولت دی میں نے اس وقت اعلان کیا کہ آج کے بعد میری زندگی تحفظ ختم نبوت کے لیے وقف ہے بلکہ میری کیا میں نے اپنے دو بچوں کو بھی وقف کیا ختم نبوت کے لیے اور آپ دیکھ لیں آپ کہہ رہے ہیں میں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے تو آپ نے مجھے نقصان نہیں پنچایا میری دعوت کو نقصان پنچایا تھا برحال میں تو یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے ہم سب کو معاف کرے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اثر آج بھی قادیانی لے کر مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں چلے برحال آگے آپ نے کہا جی کہ قادیانی کی ویڈیو سنیے گا انشاءاللہ اس پر ہم دبصرہ کریں گے آگے آپ نے کہا جی اوہ ظالموں ختم نبوت پڑاکو تم لوگ ہو میرے سٹوڈنٹ بھی اور باقی سب لوگ کان کھول کر سن لیں میں نے کسی کا لحاظ نہیں رکھنا میں نے ان سے قیامت والے دن بدلہ لینا ہے میں نے کوئی معافی نہیں دینی جس نے میری دعوت کو نقصان پنچایا کر آگے آپ نے کہا آخر میں انڈ میں لیکن اگر دعوت کے والے سے میرے اوپر بلیم لگائیں گے تو وہ میری ذات پر بلیم نہیں ہوگا مجھ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالی آپ لوگوں کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کرے جن کے لئے آپ ہماری دعوت حق کو گالیاں دیتے ہیں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے صبح شام پنچے نازلہ پڑیں گے اور جو آپ کی اس غلطی کی وجہ سے آج تک قادیانیت مجھے گالیاں دیتی ہے میرے والدین کو گالیاں دیتی ہے میرے بہن بھائیوں کو گالیاں دیتی ہے ایون میرے بیوی بچوں کو بھی گالیاں دیتی ہے اور بار بار وہ یہ تقرار کرتے ہیں اس بارے میں بھی سوچئے گا چلیے ہم آپ کو مرزا محمد علی جنیر صاحب کی ایک ویڈیو سناتے ہیں وہ سنیئے ذرا یہ بات میری طرف ملصوب کیا تو میں اپنے سٹوڈنٹس کو اس حوالے سے وارن کر رہا ہوں ان کو دھمکی لگا رہا ہوں کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور تم لوگ کے گریبان ہوگے جو یہ موٹیویشنل سپیکر اور فرقوں کے فرنٹمن فرقوں کے مفتی جو میرے کلپس کاٹ کے ان کے اوپر خود سے ٹرمز ڈیوائز کر کے اپنا لکمہ میرے موہ میں ڈال رہے ہیں ان کو تو قیامت والے دن میں نے اللہ کے حضور گزیرنا ہے نا میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو بھی نہیں چھوڑنا جو ان کی باتیں سن کے ان کے جملے میرے اوپر تھوڑتے ہیں اور یہ بلال اور شاید کو بھی میں نے نہیں چھوڑنا جو اس قسم کے جائل لوگوں کے کوسچنز انٹرٹین کرتے ہیں لہٰذا در جائیں میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو بھی سٹوڈنٹ ہونے کے وقت سے معاف نہیں کرنا میں نے تم لوگ کے گریبان پکڑنا ہے اور یہ ہے ایک کا دکہ لوگ یہ جن کے دماغ یہ موٹیویشنل سپیکر آکے خراب کرتے ہیں اور پھر وہ چڑھ دھوڑتے ہیں جی وہ سٹوڈنٹس پی بلکل میں نے تم لوگوں کو نہیں چھوڑنا ایک لمحے کے لیے بھی میں نے کرنا کیونکہ یہ میری ذات کے والے سے نہیں ہے میں نے بارہا کہا ہے کہ میرے اوپر بات کرنا اس دعوت کے ہاتھ کو نقصان بوجھانا ہے مجھے بلائن کرنا یہ ذہن میں رکھئے گا میں اپنی دعوت کے خلاف کسی کی سازش کو برداشت نہیں کروں گا میری ذات کو کہنا ہے مجھے گالییں نکالو بلکل میرے ماں باپ کو بھی نکال رہے اور نکالتے رہو آج تک میں نے کسی سے بھیکنی مانگی کہ مجھے گالی نہ دیں میرے بابا کو گالی نہ دیں لیکن میری دعوت کو میری باتوں کو مسکوٹ کر کے اس دعوت کو نقصان بوجھائیں گے نہ میں دنیا میں چھوڑوں گا نہ آخرت میں چھوڑوں گا چاہے وہ میرا سٹوڈنٹ ہو چاہے وہ بلال اور شاہد ہو چاہے کوئی اور بندہ ہو بلکل میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے کتنا عرصہ میرے ساتھ چلایا ہے میں نے ایسی کی تحصیف ہیر دنی ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی اس کے لیے دعوت پر لگائی ہے کہ میں نے اس دعوت حق کے لیے آواز بلند کی لہٰذا میں نے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے یہ میرے سٹوڈنٹ بھی کان کھول کے سن لیں بلکل میں نے ان کا کوئی لحاظ نہیں کرتا اچھا جی دوستو آپ نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی بات سنی اب یہ کادیانی جو کچھ دنوں ٹک ٹاک پر بات کر رہے تھے جن کے بارے میں نے لکھا ہے کہ یہ کادیانی لونڈے لپاڑے جو ہیں ان میں اتنی جرد تو نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کے بڑے بڑے وہ چودری یا جیسے مائنڈ روسٹر میر جیسے رضی اللہ نمانی ڈرپوک یوٹیوبر جری اللہ مبارک ان کا مربی اور بھی جتنے لوگ ہیں انہوں نے ہماری سٹریم میں آنا ہی چھوڑ دیا حالانکہ حوالہ تو ہم نے نہیں مانگا تھا حوالہ تو ڈاکٹر پائیس ویرر صاحبہ نے مانگا تھا کہ مرزا غلام کادیانی نے جو اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ نمبر ایک سو چار پہ یہ بات لکھی تھی کہ خدا کا کلام قرآن جریف گواہی دیتا ہے کہ وہ مر گیا اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے یعنی عیسی علیہ السلام کے بارے میں تو ڈاکس اپنے کہا تھا کہ یہ ہمیں آپ بتائیں قرآن جیف میں کہاں یہ ذکر ہے کہ اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے تو قادیانی اس کے بعد ہمارے چینل پہ آنا ہی چھوڑ گئے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ان کے لونڈے لپاڑے ہیں یہ اپنے چینل پہ آ کر قسم قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب سنیے یہ وہی بات ہو رہی ہے جو آپ نے بہت عرصہ پہلے ختم نبوت کی قاس کو نقصان پہنچایا تھا اور اس میں ان کی گالیاں بھی سنیے گا ان کے جھوٹے الزامات بھی سنیے گا تو چلیے جی ہم ویڈیو آگے پلے کرتے سنیے اب یہ قادیانی گفتگو کیا کر رہے ہیں شمس الدین اور رضائی اللہ پتی جاجر نے رضائی چکیم دیئے آہ یار گالت ہے سنے آ کرو گالت ہے جڑی آ کرو پھر تفسرے کرے آ کرو بڑا چاند ہے جیل میں کو گیاں سی مدلی جیل میں کو لے ختمیر بہتے کامگار منافع بڑھائی ایک کامگار رہتے ہیں پیسہ بہت ہے اچھا جی آپ نے یہ دیکھا اپنے گھر میں اپنی چار پائیوں کے نیچے بیٹھ کے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں شمس الدین مرزا مسرور رضائی پتی جا چلیں اتنا تو ان کو پتا ہے شمس الدین مرزا مسرور رضائی پتی جا اور پھر دیکھیں چار پائی کے نیچے بیٹھے باتیں کرتے ہیں میں اپنا آج بھی سٹریم کر لیں کہ میں نے کادیانیوں کو بھیجا ہوا ہے وہ میں کہنا ہمت دے کرو وہ لطہ دے پاہر تو پاؤ وہ ہمارے آمن مزدیک صاحب کہتے تھے نا وہ پہرہ دے پاہر دے پاؤ تو اسی اسی تے موم دے سپائی ہو ذرا جی گرمیش ہونٹی پکل کے پرے جل جانتے ہو اگر ان کادیانی کادیانی لونڈے لپاڑوں کو گفتگو کرنی ہے تو آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے گفتگو ہوتی ہے سلی ورال آگے سنتے ہیں جی اب وہ دوسرا دیکھیں گے اس کو پتا کچھ نہیں ہے وہ کس طرح جھوٹ پر مبنی جس طرح مرزا کادیانی کرتا تھا کہیں سے بات پکڑی یہاں لے آیا وہاں سے بات پکڑی وہاں سے لے آیا تو میرے کل اگر میں غلط ہوں گا تو میں بھی میرے سامنے ماشاءاللہ بیدولہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لوں گا وہ بھی اکثر وہ کہتے ہوتے ہیں اور ہمارے دعور بھائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں جوڑا کہیں گینٹ کہیں کا روڑا بہان مدینے کمبہ جوڑا تو یہ دیکھیں گے اس کی باتیں سنیں گے آگے کہ یہ کون کون سی باتیں کرتے ہیں کرتے ہیں آخر میں جا کر جو کام مرزا کادیانی نے عبداللہ آتھم کے لیے کیا تھا یعنی وہ توییز تووز وہ جو دانے سارا کچھ پڑا اور پھر وہ ایک کوئے پھینکے آئے اور یہ آگر میں کہے گا شمسو دین بھی وہی کام کرتا ہے میں کہوں گا پھر اس پہ وہی کہ جھوٹے پہ لانت ہے چلیے پھر سنتے ہیں آگے اب اس کے دوسرے ساتھی کی بات اوہ جیڑی گالے ہو پھر محمد علی جیل می نے خود ہی داس دیتی مان جی کہ میرے گلو شمسو دین آیا ہے اور انہیں کیا کہ دیکھو تانو پتہ نہیں کنہ پیسہ ہے اور شمسو دین نے حقیقت ہے یہ میں اے نا پولے پالے مسلمانہ نو ہے ہی کرنا اوہ پولے ہو ہر اوہ بندہ جنو چھتر مار کے ایسی نظام جماعت تو باہر کارنے ہیں اوہ توانڈی چاکے توانڈا آکھا تے مولا بن جاندہ اوہ دی موج لاگ جاندی ہے اوہ نوکری بھی مل دی ہے چوکری بھی مل دی ہے پیسہ بھی مل دا اور شمسو دین سب تو وڈی مسال ہے اور جماعتیں ہم دی ہے چونو کچھ جاندہ بھی نہیں سی پتہ نہیں اوہ دا پیور رکشہ ڈرائیور ہے کہ کی ہے اوہ دی پتہ نہیں کپڑی دی دکان سی وے لاوانڈا اور ایسے لئے اوہ دے بنگلے نے اوہ اٹھا وڈا مول بھی بانگا ہے اوہ اہلے حدیث ہو رہتے ہیں اوہ لوڈوں نے ویاں کر لیتا ہے اور ایک دو دو تین بچے نے اور ایک دو دعاوان کران دے نے اپتویز کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ اب اس بندے کے پاس بس مرزا مسرور کی سنت پر چلنے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے یعنی مرزا مسرور جو میرا چچا ہے وہ بھی تڑھلے سے چوٹ بولتا ہے وہ کیوں چوٹ بولتا ہے کیونکہ اس کے جو پردادہ ہے مرزا غلام کادیانی وہ بھی تڑھلے سے چوٹ مارتے تھے اب اس نے کہا جی وہ اتنا بڑا مول بھی بن گیا ہے اس کے پاس بنگلے ہیں اس کے پاس جو کچھ بھی ہے گاڑیاں ہیں یہ ہے وہ ہے اور یہ اب تویز کرتا ہے اور یہ پیر بنا پھرتا ہے اور کادیانی اور کادیانی لونڈے لو بڑھو آو تو سہی مجھ سے گفتگو تو کرو تم تو آتے نہیں اور چار بھائی کے نیچے بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو سلیان دیتے رہتے ہو تو برحال یہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آج بھی جو باتیں کر رہے ہیں یہ صرف وہ مرزا محمد علی انجنئر صاحب کی ویڈیو ہے جس کے بلبوتے پر یہ کادیانی باتیں کرتے ہیں مگر میں ان کو بتا دوں میں جہاں جتنے بھی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں پلس ویڈیوز میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا میں پرسلی یعنی شمس الدین بھائی سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کی باتوں سے جو تاثر لیا وہ ان کی کلیریفکیشن کے بعد تو اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے تو میں اپنے اس معاملے میں روجو کرتا ہوں بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے اور اگر ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں مرزائیوں کے تعلق سے ان کے جو فرسودہ عقائد ہیں ان کے تعلق سے تو کیوں نہیں وہ یوٹیوب پہ جائے اور شمس الدین نام کا ایک شخص وہ بڑا اچھا شخص ہے وہ پہلے مرزائی تھا سال اس نے گزار دیئے اس تاریکی میں لیکن اس مرزائیوں کی اس قید سے نکلا اور اب وہ یوٹیوب پہ بتاتا ہے کہ یہ جو مرزائیت ہے یہ جو قادیانیت ہے یہ جو تعلیم ہے اس کے کوئی ہاتھ پاؤں ہیں یا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اچھا ہوگا کہ شمس الدین نام ڈال کر دیکھیں بڑی بڑی کتابیں مرزائیوں کی اس نے ٹیبل پر رکھی ہیں اور وہ جواب دیتا ہے کہ ان کے یہ فرسودہ عقائد ہیں اور یہ ان کے جوابات ہیں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ناظرین بڑے صاحب فہم ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان باتوں سے مستفیض ہوں اور خود مضبوط ہوں اور دوسروں کو مضبوط ہوں اور الحمدللہ میں آج بھی کہتا ہوں کوئی بھی کیا دیا نہیں مجھ سے ملنا چاہتا ہوں میں حاضر ہوں مجھ سے ملے آئے میں ان کو دکھاتا ہوں سارے حالات ہو آگیا تو چلیے آگے تھوڑی سی ویڈیو سنتے ہیں پھر اور کلام کرتے ہیں آندہ بھی نہیں سی پتا نہیں اوہ دا پیور رکشہ ڈرائیوار ہے کہ کیے اوہ دی پتہ نہیں کپڑی دی دکان سی وہ لاوانڈا اور ایسے لے اوہ دے بنگلے نے وہ اڈا وڈا مول بھی بن گیا وہ اہل حدیث ہو رہتے ہیں لوگوں نے وہاں کر لیتا ہے اور ایک دو تین بچے نے اور ایک دو دعاوان کران دے نے اور طویز کا رہ دا ہے اور اے ہالی کو کہ جو لوگوں کے لگمے لے کے تو میرے اوپر چارٹ دھوڑتے ہیں اور ظالموں ختمل بوت کے ڈاکوو تم لوگوں باتیں ہمیں کرتے ہو اور یہ میرے سٹوڈنٹس بھی کان کھول کے سننے میں نے ان کی کسی بھی اپنے ساتھ جو تعلق ہے دین کا اس کا لیاز نہیں کرنا قیامت والے دن میں نے ان سے اس کا بدلہ لینا ہے بلکل میں نے کوئی معاف نہیں کرنا جس نے میری دعوت کو نفصان بجائے میری ذات کو جو بجائے وہ میں نے پہلے ہی معاف کیا میں نے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو مجلس بچاس پر گارڈ کرائی ہے میری غیبت کرنی ہے کریں میں نے معاف کی بھی ہے اگر میری غیبت کرنے سے کہیں دعوت کا کام کھلتا تو آپ ضرور کھولیں لیکن اگر دعوت کے والے سے کوئی میرے اوپر بلیم لگائیں گے تو وہ میری ذات پر بلیم نہیں ہوگا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کریں جن کے بیچے آپ ہماری دعوتیں حقوں گالیاں دیتے ہیں ہم آپ کے لئے یہ دعا کریں گے انشاءاللہ سبح شام آپ کے اوپر قنوطے نازلہ پڑھا کریں گے اس حوالے سے دوستو آپ نے سنا کہ مرزا محمد علی انجینئر سار کافی غصے میں تھے اور انہوں نے جو آخر میں کہا کہ میری دعوت کو جو نقصان پہنچائے گا میں ان پر قنوطے نازلہ بھی پڑھوں گا اور میں ان کو بالکل معاف نہیں کروں گا تو میں بھی یہی کہوں گا کہ میں آپ کے قنوطے نازلہ نہیں پڑھوں گا ٹھیک ہے جو آپ نے کام کیا وہ ہو گیا جس طرح بھی ہوا اور باقی انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہیں گے کام کرتے رہیں گے ہمارے خلاف جتنے مرضی لوگ اٹھ کھڑے ہوں چاہے مسلمانوں میں سے ہوں چاہے کادیانیوں میں سے ہوں ہمارے خلاف جس نے سازش کرنی ہے وہ جتنی مرضی کرے جب تک اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم رد مرضیت پہ کام کرتے رہیں گے ہم تاجدار ختم نبوت زندہ بات کا نعرہ لگاتے رہیں گے جتنے الزام لگانے ہیں لوگ ہمیں لگائیں ہمیں کسی پہ کوئی اطراز نہیں ہے ہم نے کادیانیوں کو اس لیے چونکہ جب میں کادیانی تھا تو دار و زیافت کی اندر جو ان کا لنگر کھانا ہے وہ ہم بڑے موٹے موٹے الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور یہ جو منگولوں کا نبی ہے مرزا غلام کادیانی اس کے بارے میں تو میں نے اس وقت بھی تحیہ کیا ہوا تھا جب میں کادیانی تھا کہ میں نے میری جان چلی جائے اچھ ہو جائے مجھے گالیاں پڑھیں مسلمان میرے خلاف جو مرضی کریں جو بھی جس کا دل آتا ہے وہ کریں میں نے مرزا غلام کادیانی کی تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچانا ہے اب وہ میرا انداز ہے میں کس طرح پہنچاؤں کس طرح پیغام لوگوں تک لے کے جاؤں وہ میں الحمدللہ کرتا رہوں گا آپ میں جتنی تفیق ہے آپ میرے بارے میں ساشے کیجئے اور جتنی اللہ مجھے تفیق دے گا میں کام کرتا رہوں گا چلیے یہ تو معاملہ تھا تھوڑا سا مرزا محمد انجینئر صاحب سے طرح میں نے کہا چلیں کچھ گپ شپ لگ جئے پیار موبت کی بات ہو جئے دوست یہ نہ سمجھے کہ میرا ان سے کوئی بہت بڑا جھگڑا پیدا ہو گیا تو اس لیے میں یہ تو وہ غصے میں تھے تو میں نے کہا چلیں ان کو تھوڑا سا حوال یاد کرا دیا جائے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف